پھر ہمیں جو میسیج ملا مری سے ہمارے شکاری ڈیٹھ نے پکڑا سگنل کی انہوں نے بتایا کہ وہ دشمن زبیدہ اور نسرین کے فوٹو مانگ رہا ہے جو لڑکے والوں کو دکھانے ہیں میں نے وہاں ایک بطور سیکنڈ ایک لیفٹی نیٹ کانٹی جنسی پلائن بنایا میں نے کہا آپ مجھے ایلی کپٹر دیں میں اس پر سلنگ ہو جگہ جاؤں گا میں بلنٹیر بنا مجھے پتا تھا موت آگے یقینی ہے اور میں اس چیز پر تھا کہ میں جا کے ان سے کو لڑوں گا اور ایلی مل گیا انہوں نے مجھے ایلی کے ساتھ بندھا وہ پائلٹ نے پیلٹ ٹیکسی کیا مجھے کس طرح ہوگا یہ ہوگا وہ طفان اتنا تھا کہ کبھی میں پچھلے روٹر کے ساتھ جڑا روٹر پچھلا ایلی کا اوپن ہوتا ہے وہاں ہوتا میں ٹانگ ایک کھینج لیتا اور اپنے آن کو بچاتا تھا کہ اس کے ساتھ نہ لگے نیچے مجھے توپوں کے موں سے نا آگ نکل دی نظر آ رہی تھی میری طرف جو آ رہی تھی لیکن میں نے کلمہ شہدت پڑھا ہوا تھا اور یہ میجھے یتقین تھا کہ اللہ میں کم جابی دے گا میں وہاں جب مجھے اس نے پھینکا تو میں آگے نیچے نوی ٹاپ پہ لگا وہاں میں نے ازان دی ایک ایسی ایریا پہ ہم پہنچ چکے تھے جو بادلوں سے اوپر تھا ہم نے وہاں جا کے اپنی پوسٹ مین کی پھر میرے چھتیس منٹ کے بعد میرا ایک ایس ایس جی کا جوان تھا انہوں نے اس کو ڈراپ کیا اس کی ریفل بندر رہستہ میں گر گیا تھا صرف اس کی جیب میں ایک میگزین تھی اور ایک انلچائیٹ کا ڈبا تھا اس میں اٹھارہ راؤنڈ تھے میں نے اس پہ دشمن پہ فائر کرنا شروع کر دیا لیفٹ رائٹ فرنٹ بیک رڈکا ہے سپائی بو بندر سنگھ اس کو میں نے ماف کر دیا تھا میں نے خالی ریفل کو کاغن کر گا میں نے کہا آتھ اوپر ریفل پھینکو میں نے اس کو کہا تم جاؤ شابہ چاہو ادھر سے یہ ہماری پہلی کامجابی تھی دشمن کے خلاف اور اس کو ہم نے ادھر روکا اور ہماری سپرائی لائن کٹنے سے بچ کی اور ہم نے دشمن کا جو باقی جو ائر لنک تھا ائر سپرائی تھی وہ ساری روک تھی ان کا توپ خانے کا جو افسر ہوتا ہے اوپر جا کے اوپر سے ایریا دیکھ کے نقشہ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیچ کر کے وہ پھر پوسٹوں پہ توپ خانے کا فائر پن ٹارکٹ جو ہوتا ہے نا وہ گراتا تھا وہاں پہ دوسرا وہ ہمارے ایریا کی اہلی سے وائلیشن کر رہے تھے پاکستان کی تیسرا یہ تھا کہ وہ کچھ ایریا سے انفینٹریشن ان کی ہو رہی تھی اور وہ پینیٹریٹ کر رہے تھے پھر ہمیں جو میسج ملا مری سے ہمارے شکاری ڈیٹھ نے پکڑا سگنل کی انہوں نے بتایا کہ وہ دشمن زبیدہ اور نسرین کے فوٹو مانگ رہا ہے جو لڑکے والوں کو دکھانے ہیں ہمارے انٹیلیجنس کے جو لوگ تھے اس کا جو نتیجہ خص کیا انہیں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے کسی ایریا میں دو پوسٹیں ہیں جن پہ وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر ہم نے جب دیکھا تو بیلا فاؤنڈ کا چومک سیکٹر جو دو پوسٹیں تھی ہم دشمن کے آنے سے پہلے ایک ایسی جگہ پہنچ کے ایسی ایریا کا قبضہ کر لیا جو اس کے فہم اگمان میں بھی نہیں تھا میں نیچے اپنے سیٹ پہ پاس کرتا تھا کہ ہم نے قیدی پکڑے ہیں پی ڈی 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 پرازینر افوار آپ بتائیں ان کو گولی مار دیں جو زندہ نیچے لائیں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ان کو گولی نہ ماریں ہم پاکستانی ہیں ہم جنیوہ کنینشن کی تحت ان کے ساتھ بھی ایک کریں گے آپ ان کو نیچے لائیں پھر میں کہتا ہے جی کہ آگے پوسٹ پہ میں نے قبضہ کر لیا ہے اور اس کو آگ لگا دیئے روپ میں نے کار دیئے تو اگلا حکم میرے لئے کیا ہے تو وہ کہتے ہیں آگے بڑھو پھر میں آگے جاتا پھر میں یقین مانا میں جو میسیج دیتا تھا وہ باگ جاتے تھے اور میں کہتا تھا میری مسعود فورس ہے جلی فورس بنائی تھی یہ فورس ہے ہم ادھر سے پینیٹریٹ کریں ایک لیفٹ سے آ رہی ہے ایک رائٹ سے آ رہی ہے میں ابھی وہاں تھوڑی دیر میں پہنچنے لگا ہوں میرا سٹینڈنگ پٹرول ایک ہوتا ہے ہم نے آگے پیچھی ہوئے چند ہوگا وہ دشمن کا وہ ایریا چیک کرنے کے لیے کہ کتنے آدمی ہیں وہ سٹینڈنگ پٹرول مجھے انفرمیشن دے رہے اور میں راستے میں برودی سرگے بھی بچھاتا ہوا آ رہا ہوں ساری کار کے نا تو وہ جو ان کی جگہیں ساری میں نے مائنس لگا دیے سارا یہ چھوٹ پور رہا تھا اور اس پر دشمن جو تھا وڈرا کر رہا تھا اور ہم آگے بڑھ رہے تھے بلیگ میٹنگ ایک ہوتی ہے چاہوں وہ ریکویسٹ بنتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات کریں وہ سفید جنڈے لے کے آگے جی ایش کرو سے پیغام آ گیا آپ آٹلائن پر ان پر بات کریں وہ برگیڈیر آر کے نینہ وطی کی پہلی جو ریکویسٹ تھی وہ کہتا بٹ پلیس نو فیرنگ بٹ پلیس سٹاپ فیرنگ بٹ پلیس سٹاپ فیرنگ پھر جی ایش کیو نے آڈر دیا کہ ان کے ساتھ آپ نرم رویہ کریں اور فائر باند کریں جب رین فورسمنٹ آئی ہمیں دیکھنے کیلئے ہم زندہ ہیں تو میں نے اس کو یاکوب میرا ساتھی تھا سسچی کا تو میں نے کہا یہ ایک الیکپٹر آ رہا ہے جو ہمارے اوپر دوبارہ بریک کیٹس ہیں شہد جمپ کریں بہت نصدیق آ رہا ہے تو میں نے کہا میں ریفل سے فائر کروں گا تم اپنے ہاتھ سے ریفل بنا لو دشمن کو پتا چلے گی جب اوپر آیا تو ریڈ ایلی جو دشمن کا ہوتا ہے وہ نہیں تھا گرین ایلی تھا پاکستان کا تو ہمیں دونوں کو فراس پائٹ ہوا تھا ہم دونوں کھڑے ہوئے میں نے سلوٹ کیا اس کو پھر اس کے بعد دو ایلی آئے دونوں نے ایک لیٹر پھینکا کہا کہ کجولیشن ایوالڈڈ ستاریجورت پروموٹیڈ کیپٹن کیپٹن کامران آیا تو اس نے کہا یاکوب سے لیفٹین صاحب کدھر ہیں اس نے کہا سر جے ہیں لیفٹین صاحب جب میرے پاس آیا تو میرا سانس اکھڑا ہوا تھا تو میں نے اس کو کہا تیرے پاس کچھ کھانی کوئی چیز ہے میرے موں میں ڈالو اس نے پھر اسی طرح انرجائل بنا گئے میرے موں میں ڈالا اس نے میرا سانس وہ ٹھیک ہو میرے کانوں سے بھی بلیڈنگ ہو رہی تھی پھر اس نے پہلے آزان دینی شروع کی کہ میں سمجھا میں گان کیس ہوں میں نے کہا میں نہیں جا رہا میں زندہ ہوں تم اس کو بے فکر ہو پھر ہم نے وائرلیس پہ پاکستان زندہ بات نعرہ مارا نیچے والوں کو پتا چلا یہ ٹھیک ہیں تو انہوں نے جا کے نیچے پتا ہے جرنل اجاز کو کہ سر میجر نویڈ ایک کیپٹین نویڈ لیفٹین نویڈ جو ہے وہ بہت زیادہ زخمی ہیں آپ کریں انہوں نے مجھے آرڈر دیا کہ کم ڈاؤن بیٹا تو میرے کے ساتھ میں آخری دم تک لڑوں گا پھر ایک ایس ایس جی کا جوان آیا اس نے اپنا وہ سلنگ ہوگے میرے لئے انہوں نے بیچا انہوں نے اپنا روپ کھول کے میرے ساتھ ڈی رنگ بار دیا ڈی رنگ اٹھا گے مجھے نیچے لے گیا نیچے گیاری تھا لوگ سارے کھڑے ہیں میرے استقبال میں میرا آرمی چیف آئے اسلام بیگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ پہلے انہوں نے مجھے وہ ایک کپتان کسی کی صوبیدار تھا جو افسر تھا اس کا پپ لے کے مجھے لگایا کپتان بنایا پھر انہوں نے سلوٹ کیا پھر جنرل اجاز نے مجھے گارڈ آفانر دی پھر انہوں نے گنوں کا سلوٹ گن سلوٹ ہوا مجھے ٹپ میں ڈالا ٹپ میں ڈالا وہ ساری برفتاری پھر وہ سکین اتری پھر انہوں نے سکین اتار گئے تو پھر وہ مجھے کو جنازے والی چرپائی پہ ڈال کے اوپر جالی والا کیا جنرل امدانی نے مروم جو سرجن جنرل تھے انہیں نے یہ کہا ہے چونکہ یہ ہم نے اس کے نشان لگائے تھے کہ کہاں سے ہم نے ٹانگ کٹنی ہے ٹانگیں اس کی گل چکی ہیں اور وہ ضروری تھا کہ اگر نہ کرتے تو وہ گنگرین ہو جاتا اور آگے اس کو بڑا مسئلہ بنتا آگے اور ٹانگ خراب ہوتی جب میں وہاں اتر گیا تو پہلی دفعہ مجھے لے کے گئے تو میری آٹ بھی تیز ہو گی تھی انہوں نے کہاں اس کو بات میں لے گئے ہیں تبارہ کوئی جرسے بعد لے کے گئے وہاں میرا بی پی جو شوٹ کر گیا پھر انہیں جب میں تیسری دفعہ گیا تو پیرامیڈیکل سٹاف کے لڑکے سے میرا آتھ چھوٹا اور اس کی بیس میں آپریشن تھیٹر کی لگا میں نے اف کی تو وہ جو جنرل رمدانی جنرل یوسف برگیڈی ڈار تھے وہ دھوڑا ہے انہیں کہا کیا ہوا میں نے کے ساتھ پین ہوا کہتے ہیں دونٹ ٹیل می سر میں نے کے ساتھ یہ سیٹ پینیں انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں آتھ سے چیک کیا کہ لینکل سٹک مار کے دیکھا مجھے پین ہو تو وہاں انہوں نے پھر کہا خوائیتین حضرات یا میڈیکل سائنس فیل ہوگی یا ایک مجھے ضرور نہ مارا ہو گیا اور اس پہ پھر انہوں نے مجھے نہیں کٹے میرے پاؤں انہوں نے کہا کہ یہ ابھی اس کو آگے ابزر کرتے ہیں پھر میرے پاؤں اسی طرح ٹھیک ہو گئے